اسلام علیکم کیا حال جی آپ سب کا انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں تو جو بھی کوئی میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے میرے اس ویڈیو کو کلک کر دی ہے دیکھنے کے لیے تو پلیز اس کو پورا فل ووچ کیجئے گا کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی امیزنگ دیسی گھی کی ریسلی اور وہ ماں جو اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر پائلٹ بنانا چاہتی ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت ہی امیزنگ ٹپ میں اس میں بتاؤں گی آپ کو کہ آپ کیسے اپنے بچے کو دنیا کا ایک کامیاب ترین انسان بنا سکتے ہیں تو چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا یہاں پہ نا یہ بلائی میں ٹرانسفر کر رہی ہوں بڑے والے برتن میں سوری کیونکہ جس بلائی برتن میں میں رکھتی ہوں نا بلائی میں اسی میں مکھن بناتی ہوں اور اسی میں گھی بناتی ہوں یہاں پہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اس دفعہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملا مکھن بنانے کا کیونکہ میرے پچھلے دنوں بہت زیادہ مصروفیت تھی تو بلائی زیادہ جمع ہوتے ہوتے ہیں تو کافی زیادہ ہو گئی تو یہ برتن چھوٹا ہو گیا نا اس کے لیے تو اس لیے تھوڑا سا بڑا برتن ابھی میں ٹرانسفر کر رہی ہوں ورنہ میرا ایک ہی پورٹ ہوتا ہے جس میں میں مکھن بھی بناتی ہوں اور جس میں میں گھی بناتی ہوں یہ صرف اس وجہ سے میں کاری ہوں کہ کونٹیٹی زیادہ ہو گئی ہے بلائی کی ورنہ اگر آپ کے پاس اتنا برتن ہے جس میں آپ آرام سے مکھن بنا سکتے ہیں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ بلائی بھی میں اسی میں ہی جمع کروں کیونکہ مطلب اگر الگ الگ برتن میں میں بلائی جمع کروں گی الگ برتن میں میں مکھن بناؤں گی الگ برتن میں میں گھی بناؤں گی تو وہ ایک تو کام ہوگا دوسرا لیکن میرے لیے دوسرا کام بڑھ جائے گا اس لئے میں کوشش کرتی ہوں کہ کام کو ایسے طریقے سے کروں کہ کام بھی ہو جائے اور زیادہ میس بھی کریئیٹ نہ ہو اور موسٹ امپورٹنٹ بات کے ٹائم بھی آپ کا بچ جائے اچھا یہاں کیا ہوا میرے ساتھ کہ جب میں مکھن بنا چکی تو اس کو میں نے چونلے کی اوپر رکھنا تھا ملٹ کرنے کے لیے لیکن گیس نہیں تھی پھر اس کے بعد میں اس کو ایسے ہی رکھ کے سو گئے کیونکہ یہ رات کا ٹائم تھا جب کچن وائنڈ اپ کرنے لگی تھی تو اس وقت میں نے مکھن بنایا تھا میں نے کہا چلو صبح اٹھوں گی نا تو گھی جو ہے وہ سیٹ ہوا ہوگا تو میں آرام سے وہ باقی کا جو پروسس ہے وہ کروں گی چلے ہیر کوئی بات نہیں ابھی صبح سب سے پہلے اٹھ کے نا نماز ورہ پڑھ کے تو میں آگی تھی کچن میں سب سے پہلے میں یہی کروں گی مکھن کو نا میلٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی چولے کی اوپر تھوڑا سا مکھن میں نے نکال دیا تاکہ ناشتے میں بچے کھا سکیں باقی کا جو برطن ہے نا وہ بلکل ہلکی آنچ کر کے میں اس کے اوپر رکھ دوں گی وہی والا برطن اس میں سے آپ نے مکھن نہیں نکالنا اسی مکھن کے اندر جب ہم نے پانی ڈالا تھا نا اسی پانی کے ساتھ ہی آپ نے چولے کے اوپر رکھنا ہے بلکل ہلکی آنچ کر کے میں نے رکھا ہے اور یہاں پہ باقی کے کام نپٹانے شروع ہو گئی تھی اور ساتھ ہی نا بچوں کو بھی جگا رہی تھی کہ اٹھ جائیں کیونکہ حاشر نے جانا ہوتا ہے جامعہ ساڑھے سات بجے اس نے گھر سے نکلنا ہوتا ہے بیٹی میری ویسے تو ان دنوں یونیورسٹی نہیں جا رہی لیکن میرے خیال سے کہ ماما کا بہت زیادہ صبح کام ہوتا ہے تو وہ صبح جلدی اٹھ جاتی ہے اگر آپ کی اولاد اگر آپ کا احساس کرنے والی ہو نا تو آپ کو مطلب کچھ بھی مشکل نہیں لگتا جتنا بھی برڈن ہو جتنی بھی مشکل ہو آپ مینیج کر لیتے ہیں صبح کے میرے اتنے زیادہ بھاگ دوڑ والے کام ہوتے ہیں نا کہ مت پوچھیں ایک کام کے بعد دوسرا شروع ہو جاتا ہے دوسرے کے بعد تیسرا شروع ہو جاتا ہے یہاں پہ میں کپڑے پریس کر رہی تھی نا تو اس شاور جو بوٹل ہوتی ہے اس کا اوپر والا پامپ جو ہے وہ خراب ہو گئے تھا تو میں نے کیا اس کی کیپ کے اندر چھوٹے چھوٹے سراخ کر کے نا سوئی سے سوئی کو گرم کر کے تو اس کو میں نے بہت ہی اچھا یہ بن گیا تھا شاور جس سے بہت ہی اچھا پانی لگ گیا تھا کپڑوں پر اور کپڑے بھی آرام سے پریس ہو گئے تھے کپڑے پریس کرنے کے بعد ابھی میں آگئی ہوں کچن میں اور دیکھیں اتنی دیر میں ہمارا جو مکھن تھا وہ بلکل میلٹ ہو گیا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے نا آپ اس کو پاس کھڑے ہو کہ صرف جسٹ ایک بوائل دینا ہے اور کافی اچھا سا بوائل اس کو آنا چاہیے بس پھر آپ نے اس کا چولہ بند کر دینا ہے میں چونکہ اس کو بلکل لو ہی ہیٹ پہ کر رہی تھی ملٹ تو اس لیے تھوڑے سی دیر لگ رہی ہے اچھے سے اس کو ملٹ ہونے کے بعد اس کا چولہ بند کر دوں گی اور مین وائل یہاں پہ میں ناشتے کی تیاری کر رہی ہوں تاکہ ٹائم پہ سب کو ناشتہ کروا کے نہ بھیل سکوں اور جو مکھن نکالا تھا نہ میں نے اس کو میں اچھے سے مطلب پانی سے دھولوں گی تاکہ اس کے اندر جو لسی وغیر ہے وہ نکل جائے اور کھانے میں جب بریٹ کے اوپر آپ اس کو لگائیں تو وہ لسی کا ٹیسٹ نہ آئے چلیں جی ناشتہ بنانے کے ساتھ یہاں پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ کیسے ہم نہ اپنے بچوں کو دنیا کا کامیاب ترین انسان بنا سکتے ہیں ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا یا بیٹی ڈاکٹر انجینئر پائلٹ یا مطلب کسی بہت ہی اونچی پوسٹ میں جائے نام بنائے پیسہ کمائے عزت بنائے مطلب خوشیاں اس کی زندگی میں آئیں ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے اور ہر ماں باپ اس چیز کے لیے ایفٹ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اچھا مینوائل یہاں پہ ہو گیا تھا ہمارا جو مکن تھا بلکل میلٹ ہو گیا بہت اچھے سے اس میں بائل آ گیا چولہ بند کرنے کے ساتھ ہی نا اس میں نے خوب سارا پانی ڈال دیا جتنا پانی اس میں آ سکتا تھا نا اس میں میں نے ڈال دیا اب اس کا میں ویٹ کروں گی تاکہ وہ روم ٹیمپریچر میں آ جائے بچے کو کامشاب بنانے کے لیے ہر ماں باپ سے جو بھی ہو سکتے ہیں جو بھی بند پڑتے ہیں وہ کرتے ہیں ماں اپنا زیور تک بیج دیتی ہیں پروپرٹی بیج دیتی ہیں اپنی خوشیاں مطلب چھوڑ دیتی ہیں اپنی ضروریات کو کم کر دیتی ہیں جو باپ ہوتے ہیں وہ ڈبل ڈبل جوب کرتے ہیں مطلب جو بن سکتا ہے اپنی اولاد کے لیے ہر ماں باپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم کچھ بھی کر کے اپنے بچے کو ایک آلت علیم یافتہ بنا دیں اچھی پوسٹ میں ہمارا بس ہمارا بچہ آلہ پوسٹ میں چلا جائے بس یہ ہمارا خواب ہوتا ہے اور اچھی بات ہے یہ خواب ہونا چاہیے بچوں کو خواب دکھانے چاہیے اور خود بھی دیکھنے چاہیے ان کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے لیکن جب یہ خواب ہمارے پورے نہیں ہوتے ہم اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں اور ہمارے یہ خواب اگر خدا نہ خواستہ پورا نہ ہو ہمارا بچہ اس پوزیشن پہ نہ پونچ سکے جو ہم نے سوچی ہوتی ہے یا ہم نے اپنے بچے کا ایک مائنڈ بنایا ہوتا ہے نا شروع سے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے انجینئر پائلٹ یا کچھ بھی جو آپ نے اس کو خواب دکھائی ہوتے ہیں اگر خدا خدا نہ خواستہ اس پوزیشن پہ بچہ نہیں پونچ سکتا تو آپ سوچیں کہ کیا ہوگا مطلب جو چیز آپ اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں اس کے ذہن میں بٹھا رہے ہیں اس سے دو باتیں ہوں گی یا تو بچہ اس چیز پہ پہنچ جائے گا مطلب ڈاکٹر انجینئر یا پائلٹ جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں وہ بن جائے گا یا پھر وہ ایک نیگٹیو پرسن بن جائے گا کیونکہ آپ صرف اس کو بڑے خواب دکھا رہے ہیں کچھ بننے کے خواب دکھا رہے ہیں آپ اس کو یہ نہیں سکھا رہے کہ فیلیرز کا بھی مقابلہ کرنا ہے جب آپ کچھ نہیں بن رہے تو وہ آپ کی قسمت کا ایک حصہ ہوتا ہے آپ کی قسمت میں نہیں ہوتا وہ کچھ بنے تو اس طرح آپ کا بچہ ایک نیگٹیو پرسن بن جاتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کون سی ٹیپ یوز کرنی ہے جس سے آپ کا بچہ مطلب ہر حال میں کامیاب انسان بنے گا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ چھوٹا ہو آپ اس کو بجائے اس کے کہ اس کو آپ یہ والے خواب دکھائیں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے پائلٹ بننا ہے وقیل بننا ہے یا کچھ بھی آپ اس کی تربیت ایسے کریں کہ آپ نے اس کو یہی باور کروانا کہ آپ نے ایک اچھا انسان بننا ہے اچھے انسان میں اس کی بہت اچھی تربیت آ جاتی ہے بہت اچھی تعلیم آ جاتی ہے اچھے تعلیم وہ نہیں ہونی چاہیے جس کے لیے ہم ایک بچے کو پڑھانے کے لیے باقی بچوں کا حق مار رہے ہیں مطلب اکثر میں نے فیملیز میں دیکھا ہے کہ ایک بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے تو اس پہ اتنا پیسہ لگ رہا ہے کہ باقی بچوں کو ایک اپنورمل سکول میں بھیج رہے ہیں یہ بھی آپ اپنے بچوں کو نیگٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں باقی بچوں کو ایک بچہ تو اچھے جو بچے پہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں وہ بھی بچہ آپ کا نیگٹیو مائنڈ کا بنے گا کیونکہ اس میں وہ چیز آ جاتی ہے کہ مجھ میں کوئی خاص بات ہے میں کوئی سپیشل بچہ ہوں مجھ پہ اتنی انویسمنٹ ہو رہی ہے اتنی خاص توجہ مجھے مل رہی ہے باقی کو وہ کچھ جو بہن بھائیاں ان کو کچھ بھی نہیں سمجھے گا تو اپنے بچوں میں یہ چیز بھی مت لے کے آئیں اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے سب بچوں کو مطلب ایک جیسی تعلیم دینا مہنگی تعلیم دینا مورمل سکولز میں بڑھائیں مطلب ایک جیسی سکول میں بچوں کو بڑھائیں ایکل سسٹم رکھیں اپنے بچوں میں یہ آپ کے بچوں کی گلومنگ میں پرسنیلٹی میں پوزیٹیو پرسنیلٹی میں بہت خاص رول پلے کرتا ہے کبھی بھی اپنے بچوں کو ایسے خواب نہ دکھائیں جو آپ کے بس میں نہیں ہیں مطلب اگر وہ ڈاکٹر نہیں بن رہا آگے جا کے تو اس میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہاں آپ ایک کام کر سکتے ہیں اس کو ایک بہت اچھا انسان بنا سکتے ہیں پوزیٹیو انسان جو آپ ایک مہاشرے میں اس مہاشرے میں ایک ماں کا سب سے بڑا رول یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھے پوزیٹیو لوگ چھوڑ کے جائیں اب میرے تین بچے ہیں میں اس مہاشرے کو اگر اچھے پوزیٹیو تین بندے دوں گی تو وہ آگے سے تین نسلیں بنیں گی تو اسی طرح اگر یہ نیگٹیو مائنڈ کے میں ساتھ چھوڑ کے جا رہی ہوں اپنے بچوں کو تو پھر وہ دیکھیں تین کیسی نسلیں پر وان چڑھیں گی نیگٹیو سوچ والی کبھی بھی آپ وہ والا کام مت اپنے ذمہیں لیں جو آپ کے بس میں نہیں ہے وہ اللہ نے کرنا ہے اس لیے اپنے بچوں کو سکھائیں اپنے بچوں کو میند کرنا سکھائیں اپنے بچوں کو امانداری سکھائیں اپنے بچوں کو پوزیٹیوٹی سکھائیں بڑوں کی عزت اور دوسروں کا لحاظ کرنا سکھائیں اپنے بچوں کو نہ شکر گزاری سکھائیں جو چیز ان کو ملی ہوئی ہے مطلب جس طرح کی تعلیم وہ حاصل کر رہے ہیں جس پوزیشن پہ وہ پہنچ گئے ہیں یا جیسی زندگی وہ گزار رہے ہیں ان سب چیزوں پہ ان کو شکر کرنا سکھائیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا خواب ہے جیسی زندگی ہمارے بچے گزار رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز اپنے بچوں کو سکھائیں اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کو آپ جیسی زندگی نہیں مل رہی آپ جیسا لائف سٹائل نہیں مل رہا آپ جیسا جو عوضہ آپ کو ملا ہوئے وہ نہیں ملا اس چیز کے وہ خواب دیکھ رہے ہیں تو اپنے بچوں میں شکر گزاری پیدا کریں آپ ڈاکٹر یا انجینئر تو نہیں بنا سکتی ہیں اپنے بچے کو لیکن ایک کامیاب انسان ضرور بنا سکتی ہیں اپنے بچے کی اس طرح تربیت کریں کہ دنیا کا وہ کامیاب تریب انسان بنیں اگر اس کے ساتھ ڈاکٹر یا انجینئر بن جاتا ہے آپ کا بچہ اگر نہیں بن پاتا اگر وہ ایک کسی اور شوے میں چلا جاتا ہے جو اس نے سوچا نہیں ہوتا یا پھر جو اس کے میار کا نہیں ہوتا لیکن وہ ایک اچھا انسان ضرور ہوگا تو یہی آپ کی اچیومنٹ ہے یہی اس بچے کی کامیابی ہے اور یہ وہ لسی ہے جس میں سے میں نے مکھن نکالا تھا تو اس کو میں نے بوٹل میں سیف کر کے رہتی ہے جو میری ہیلپر ہے وہ لے کے جاتی ہے اس کو بہت پسند ہے اگر آپ چاہیں تو اس سے آپ کڑی بھی بنا سکتے ہیں بہت اچھی بنتی ہے تھوڑا سا دائی بیچ میں ایڈ کر لیں اور ٹائم ہو گیا جی یہاں پہ پوری نو بجے کا سوہ نو بجے مجھے گھر سے نکلنا ہوتا ہے اچھا مینوائل یہاں پہ میں برطن بھی دھو رہی تھی کچن کے باقی چھوٹے موٹے کام کر رہی تھی تو برطن دھوتے کے ساتھ ہی نا یہ سٹینر ہوتا ہے اس کو میں ویک میں ایک دفعہ چولے کے اوپر رکھ اچھے سے جلا لیتی ہوں تاکہ اس کے اندر کوئی بھی گند ہے تو وہ ساف ہو جائیں اچھا یہ جو سٹینر ہوتا ہے سٹینر یا چائی کی چلنی جو بھی آپ اس کو بولیں یہ آپ اتنی دیر استعمال کر رہ کریں جتنا دیر آپ ٹوٹھ برش اپنا استعمال کرتے ہیں جیسے آپ وہ چینج کرتے ہیں تو اس کو بھی آپ ایسے ہی چینج کر رہے ہیں زیادہ لمبے عرصے کے لیے اس کو بلکل بھی یوز مت کیا کریں اچھا گھی کو میں رکھ رہی ہوں فریج میں سوری کیونکہ یہ رون ٹیمپریچر میں آ گیا تھا تو کیفیٹیریا کے بعد اس کو بھی میں نکال رہی ہوں میں کیفیٹیریا گئی تھی واپس بھی آ گئی اور میں نے نہا توکے نماز بھی پڑھ لی ابھی میں کیچن میں آئی ہوں تاکہ میں جو گھی کا باقی کا پروسس ہے اس کو پورا کروں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں اچھا یہاں پہ نا یہ بالکل اوپر جو گھی ہے اچھے سے جم گیا تھا سیٹ ہو گیا تھا یہاں پہ آپ ایک چھوٹا سا ہول کریں اور اس کے اندر سے جتنا بھی پانی ہوگا نہ وہ نکل جائے گا میں نے چونکہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے آپ کو دکھانا ہے تو اس لیے میں اس کو سائیڈ سے کٹ لگا رہی ہوں تاکہ آپ کو میں دکھاؤں کہ کیسے اس کے اندر جتنا پانی ہم نے ڈالا تھا وہ سارا نکلائے گا اچھے جتنا زیادہ پانی آپ ڈالیں گے نا اتنا یہ اچھا گھی بنے گا اور دیکھیں کتنی موٹی لیئر بنی ہے گھی کی ابھی میں اس میں سے جتنا پانی تھا وہ نکال لوں گی اس پورٹ میں آپ ڈائریکٹ سنک میں نکال لیں اچھا یہ جو اس میں سے اندر لسی یا پانی جو بھی آپ بولیں لسی تو نہیں کہہ سکتے پانی ہے یا پودوں میں ڈالیں تو وہ بھی کافی افیکٹیو ہوتا ہے اس میں جو لسی ہے وہ آپ سٹین کر کے ڈسپل میں ڈال دیں باقی کا جو پانی ہے وہ پودوں میں ڈال دیں پودے بہت ہی اچھے گرو ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں نے سارا پانی نکال دیا تھا ابھی اسی برطن کے اندر میں گھی کو میٹ کر لوں گی یہ دیکھیں سارا نکل گیا اور کوئی اچھا ابھی میں نے یہ برطن یوز کیا پانی نکالنے کے لیے ویڈیو بنانی تھی میں نے آپ نے ڈیریکٹ سنک میں ڈال دیں اور ابھی تک آپ دیکھیں کہ کوئی بھی برطن یوز نہیں ہوا صرف یہ ایک برطن جس میں میں نے مکھن بنایا گی بنایا اب اسی میں گی کو میں میلٹ بھی کروں گی مطلب کوئی جوسر بلینڈر نہیں یوز کیا میں نے کوئی گی کے لیے مکھن کے لیے لیدہ برطن نہیں یوز کیا ایک ہی برطن صرف بلائی کی وجہ سے مجھے برطن چینج کرنا پڑا اگر اسی میں بلائی رکھتی نہ تو مجھے وہ بھی چینج کرنا نا پڑتا ابھی میں اس کو رکھوں گی ملٹ ہونے کے لیے کیونکہ تھوڑی دیر ہم نے ملٹ اس کو ضرور کرنا ہوتا ہے تھوڑا بہت اس میں ہو جائے ہوگا وہ لسی یا دود کا جو بھی تھوڑتے ذرے میں وہ ختم ہو جائیں گے اچھا اگر آپ کو لگے کہ جو پانی آپ نے نکالا ہے اس میں گی ہے تو آپ سٹینر سے اس طرح سے اوپر سے گی نکالیں کیونکہ گی جو انہیں وہ فلوٹ کر رہا ہوتا ہے باقی کا جو اس میں بیسٹ ہوتا ہے وہ نیچے بیٹھا ہوتا ہے تو آرام سے آپ اوپر سے گی نکال سکتے ہیں فون کر کے پوچھ کے ناس تو یہاں پہ میں اس کو پانی سکھڑے ہوکے جلدی سے اس کو ملٹ کروں گی کیونکہ اگر اس کو میں چھوڑ کے گئی نہ تو یہ جال جائے گا صرف پانچ منٹ کے لیے آپ نے اس کو چھولے کے اوپر رکھنا ہے اس کے بعد گرم کرم اس کو میں چھان لوں گی اور اتنا کچھ اچھا گی بنے ہیں اتنا اچھا خوشبودار اس کا کلر دیکھیں کتنا پیارا ہے اس میں میں نے کوئی ایکسٹرا کلر کچھ بھی نہیں ڈالا جو کلر اکثر لوگ ڈالتے ہیں فوڈ کلر ڈال دیتے ہیں کچھ بھی نہیں ڈالا ہوا یہ اس کا اریجنل کلر ہے اور زائقہ بھی بہت اچھا تھا اچھا جو کافی زیادہ لوگ ایسے گی بناتے ہیں چھولے کے اوپر کس پروسس میں جب ہی میں نے ابھی پانچ منٹ ٹک ہے کافی زیادہ چھولے کے اوپر ان کو رکھ کے جلانا پڑتا ہے اس میں جو گی اور رسی وغیرہ ہوتی ہے چلی جی ہمارا یونیک طریقے سے گی بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور ویڈیو کیسے لگی ضرور بتائیے کا دوم یاد رکھے گا اللہ حافظ